ہمیں گیارہ مہینوں سے جس مشکل کا سامنا ہے وہ اس کا مشاہدہ پوری قوم کر رہی ہے پوری دنیا کر رہی ہے معاشی بہران سیاسی بہران اور اس کے کردار جنہوں نے یہ سیاسی بہران پیدا کیا وہ بھی سب جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے لوگ ہوں اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ مختلف انوانات سے ہم حق بجانب ہیں جناب سپیکر کہ جب اس پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی آرٹیکل فائف کا سہارہ لیا گیا امریکی سازش کا بیانیاں رچایا گیا پارلیمنٹ کو توڑا گیا ایڈوائز بیجی گئی صدر مملکت کو انہوں نے اس ایڈوائز کو دستخد کیا لوگ سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ نے اس پارلیمان کو اس کا حق واپس دلایا اسی دن چاہیے تھا کہ سپیکر کے خلاف وزیر آزم کے خلاف اور صدر مملکت کے خلاف آرٹیکل سیکس لگایا جاتا کیوں نہیں لگایا گیا اور آج اس جھوٹے بیانیے کو جب وہ ناکام ہوا پھر کہا گیا جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی پھر کہا گیا کہ محسن نکوی نے میری حکومت گرائی اور تمام بیانیے من گھڑک دھونگ رچایا گیا قوم کے سامنے اور جو امریکہ ان کی حکومت گرانا چاہتا تھا آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کمپنیوں کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کیلئے قابل قبول ہو جائیں میں ایسی حکومت پر جس میں امریکہ کی آشرباد ہو لانت بیشتا ہوں کہ مجھے وہ حکومت خیرات میں دی جائے اور اگر کوئی اپنے لئے امریکہ کی آشرباد سے حکومت حکومت کو حکومت کو جائز اور پسند کرتا ہے تو ان کو ان کی حکومت مبارک ہم نے کبھی بھی امریکہ کی غلامی کو قبول نہیں کیا اور یہاں امریکی غلاموں کی غلامی کو قبول کریں گے خاطر جمع رکھے کہ ہم نے آپ کی حکومت کو گرایا ہے اور ہم کبھی بھی آپ کو جبارہ حکومت میں پیٹنے نہیں دیں گے تم 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 براٹ شرمن کے ٹویٹ اپنے حق میں افادیت اس سے تمہیں نہیں مل سکتی جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے وہ تمہارے حق میں ٹویٹ کرتا ہے تمہیں تمہیں ظلم خلیل ذات کی کوئی ٹویٹ فائدہ نہیں دے سکتی جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے ان کے لئے لابنگ کرتا ہے اور تمہارے لیڈر کے لئے بھی لابنگ کرتا ہے یہاں اسرائیلی ہم نواؤں کی حکومت کبھی نہیں آئے گی جو غلطیاں ہوئی ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی سزا بھگت رہے ہیں کہ تمہاری حکومت کو لانے میں اپنے کردار کے حوالے معافی مانگ رہے ہیں اور جو دو چار لوگ آج بھی آپ کی طرف کر رہے ہیں جو کبھی کہتے ہیں جناب سپیکر پنجاب کے اندر عدم اعتماد آتا ہے کبھی یہ عدلیہ کہتی ہے بڑے احترام کے ساتھ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ جو آئین بناتا ہے وہی آئین کو لکھے گا آئین کی تشریح کی اجازت سپریم کورٹ اور عدلیہ کو ہے آئین لکھنے کی اجازت سپریم کورٹ کو نہیں ہے وہ صرف اس ادارے کو ہے اور میں یہ چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ آپ ان ججز کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب سپیکر آپ اس عدلیہ سے پوچھیں کہ جب عدم اعتماد پنجاب میں آیا تو کبھی کہا کہ پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ ہوگا اور کبھی کہا کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا جب حمزہ کے بارے میں فیصلہ آیا تو عدلیہ اس کی طرف ہو گئی اور جب پرویز الہی صاحب کے بارے میرے لیے قابل احترام ہے لیکن سیاسی محاص پر میں آپ کے سامنے وہ نقاط رکھوں گا جس پر عوام بحث کر رہی ہے جس کے پاداش میں آج عوام کنفیوزن کا شکار ہے جس طرح جس طرح دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے تمہارے خلاف اپنا عدم اعتماد بیان کیا کہ ان کو لانے والے بھی ہم تھے اور یہ نکمے تھے نہیں چلا سکتے تھے حکومت انہوں نے خارجہ پالیسی کو کے حوالے سے ملک کو تباہ کیا آئی ایم ایف کا آج ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے سامنے ترلے کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ترلے کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی معلومات کیلئے شاید اس وقت وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے یہ آپ کے غم کے چراغ ہیں جو کبھی جل رہے ہیں کبھی بج رہے ہیں اور ہم اس ملک کی خاطر خدا گواہ ہے جناب سپیکر کہ جب ہمارا اتحاد بنا صاف شفاف انتخابات کیلئے بنا آپ بھی جدوجہد کر رہے تھے ہم بھی جدوجہد کر رہے تھے عدالت من پسند فیصلے کر رہی تھی علی وزیر یہاں بیٹھا ہے پارلمان کا رکن ہے جیل بھی جا گیا ایک نمبر پتھان کے لیے تو عدالت نے آئین نے دروازہ اس کا نہیں کھٹ کھٹایا لیکن دو نمبر پتھانوں کے لیے آئین کا دروازہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے ہم 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 الیکشن کمیشن کے ہم الیکشن کمیشن کے ہم الیکشن کمیشن کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے ہم سپریم کورٹ کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا مداخلت کرنا نہیں اگر مداخلت ان کے الفاظ سے ساتھ اس جیسے الفاظ قوم سنے گی جناب سپیکر ایک مرتبہ اگر پارلیمان آرمی چیف کو اپنی کمیٹیوں میں طلب کر سکتا ہے تو آپ عدلیہ کی ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جناب سپیکر کہ کیوں ملک کو سیاسی بہران میں پیدا کیا پہلا کردار ساکب نصار تھا اور آج بھی اس کے پیروکار اس کے پیروکار اس کی پیروی کر رہے ہیں اس وقت ملک کے اندر جو افراد تفری پھیلائی جا رہی ہے یہ جو لاہور میں منارے پاکستان میں انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا یہ اصل میں الیکشن کے التوا کا جشن تھا جو یہ منا رہے تھے ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے الیکشنز میں کیا ہوگا آپ کہتے ہیں ملک کی معیشت ان گیارہ ماہ میں سنبھالو پچھتر سال کے پچیس ہزار کرزے کو آپ پونے چار سال ہزار ارب پر لے گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ گیارہ ماہ میں اور میں زمانت دیتا ہوں کہ ہم آنے والے چند ماہ میں بھی آپ کو اپنی کار کردگی بتائیں گے لیکن لیکن نادان نہ بنو جس کے پیچھے تم پیروی کر رہے ہو وہ اپنی کسی بات کو کی لاج نہیں رکھتا وہ آپ کی بھی کسی عزت کی لاج نہیں رکھے گا کسی بات کی لاج نہیں رکھے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب سپیکر کہ یہاں پر یہاں پر وہ ذرائع آزم کو پھانسیاں دی گئی عدالتی قتل سے اس کو تعبیر کیا گیا جناب سپیکر یہاں پر یہاں پر محترمہ بن نظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اس ملک میں آپ کے پارلیمنٹیرینز ہمارے پارلیمنٹیرینز ان کو شہید کیا گیا دیشتگردی کے نام پر مختلف کرداروں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا جناب سپیکر کیوں انسانی حقوق کی تنزی میں آواز بلند نہیں کرتی کیوں انسانی حقوق کی تنزی میں نام نہاد نام نہاد انسانی حقوق کی تنزی میں اسرائیل اور قادیانیوں کی ہم نواز تنزی میں اسرائیل اور قادیانیوں کی ہم نوہ تنظیمیں وہ عمران خان کے لیے میدان میں آ جاتی ہے کہ ہمیں تشویش ہے تمہیں تشویش ہوگی ہم تمہیں تشویش دلائیں گے لیکن ہم نے دیکھیں ہم نے یہاں شور مت کیجئے غور سے تقریر سنیں اور اپنی باری پر جواب دیں یہ طریقہ ہے پارلیمان کا جی جناب جناب سپیکر ان انسانی حقوق کی تنظیموں کو پچھتر ہزار قربانیاں پاکستانیوں نے درشتگردی میں دی فلڈ میں تین کروڑ لوگوں سے زائد پاکستانی بے گھر ہوئے کھلے آسمان تلے کھلے آسمان تلے وہ زندگی بسر کر رہے تھے کھانے کی قلت تھی ہم ان کے لیے میدان عمل میں خدمت کر رہے تھے اور یہ تنظیم ایف نائن پارک میں مجرے کر رہی تھی اور ڈانس پارٹیاں منعقد کروا رہی تھی ان کو شرم آنی چاہیے دین اسلام اللہ کو عبادت رسول اللہ کو اطاعت اور مخلوق کو خدمت کرنے کا نام ہے جو اس طرف کے لوگ کر رہے ہیں اور تمہارا کردار وہ ہمیں معلوم ہے تمہارا کردار ہمیں معلوم ہے جناب سپیکر زمان پار کے اندر ماضی میں دو فیصلے ہوئے دو فیصلے ہوئے جناب سپیکر لاجز پر شیخ رشید اور عمران خان کی سربراہی میں دعویٰ بولا گیا ہمارے ایمین ایس کو اٹھایا گیا ہماری قیادت میدان میں آئی کہ ہم بھی گرفتاری دیں گے ایک یہ کردار اور یہ کل والا کردار کہ اپنے سامنے خواتین کو رکھا بچی اور بچوں کو رکھا ڈھال کے طور پر رکھا اور جناب سپیکر جناب سپیکر عدلیہ کا فیصلہ آتا ہے صدر مملکت وزیراعظم کو خط لکھتا ہے انسانی حقوق پہ مار ہو رہے ہیں پولیس کی وردی پولیس کی سرکاری بندوق اس کو تو ڈیریکشن دی جا رہی ہے کہ تم زمان پارک چھوڑ دو سادہ کپڑوں میں ملبوس دیشت گرد زمان کا پارک میں بیٹھے عدالت نے یہ فیصلہ کیوں نہیں دیا کہ ان لوگوں کو بھی واپس کرو آج آج جناب سپیکر جناب سپیکر نو ناروازی پولیس چیخو چیخو اپنے کردار سے عدلیہ کو اپنے کردار سے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے کردار سے سیاستدانوں کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا ہم ہم بیرالاقوامی ہم بیرالاقوامی ایجنڈوں کو پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے آج بھی اس بات کا اظہار پاکستان کو اگر امداد نہیں مل رہی وزیر خزانہ اس حوالے سے آپ کو ایک سیکنڈ جی دیکھیں اونریول میمبران ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اونریول میمبران جس طرح سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن سنیں میری بات جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن آف دی سینٹ کی بات سب نے گھور سے سنی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہاؤس کی عزت اعترام کا خیار رکھیں اور آپ بھی تقریر سنیں ارام سے تو پھر آپ کیسے کریں گے تقریریں آپ کیسے کریں گے جناب جاری رکھیں جناب سپیکر ریکارڈ پر جناب سپیکر آپ کے نمبر بن جائیں بیٹھ جائیں ریکارڈ پر ہے فیصلے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہے ہیں ہم نے کبھی عدالتی فیصلوں کی لبکشائی اس پر نہیں کی پبلک میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کا تو فلاں اس کا فین کلب میں ہے فلاں کا تو فلاں فین کلب ہے ہم نے پھر بھی نہیں کی جناب سپیکر لیکن جب یہ فیصلے اور فیصلوں سے پہلے سیاسی بیانات آئیں گے تو اس پر سیاستدان ضرور تبصرہ کرے گا کہ منصف کو انصاف دینا چاہیے منصف کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے میں جناب سپیکر بروٹ شرمن کا ذکر میں نے کیا شدت پسند شدت پسند اسرائیلی ہے اسرائیل کے لیے دنیا بھر میں مہم چلاتا ہے اور اس کے اس کے ٹویٹس دیکھ لیں اس نے اپنے غلام کے لیے بھی ٹویٹس کیے ہوں گے انہوں نے انہوں نے اپنے غلام کے لیے بھی ٹویٹس کیے ظلم خلیلزاد امریکی سی آئی اے کا ایجنٹ ہے انہوں نے انہوں نے دنیا بھر میں یہودی مفادات کے لیے کام کیا انسانی حقوق کے نام پر ظلم خلیلزاد کو ڈاکٹر آفیہ نظر نہیں آئی ظلم خلیلزاد کو امران خان نظر آتا ہے گریگ مرے سخت گیر بردانی یہودی ہے اور سابقہ سفیر بھی ہے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیمیں چلاتا ہے اور وہ بھی امران خان کی غم میں مرا جا رہا ہے آپ آپ ہمارے دعووں کو تقویت دے رہے ہیں جب ہم کہتے تھے کہ یہ بین الاقوامی ایجنٹ ہے یہ بین الاقوامی ایجنٹ ہے اور آج بین الاقوامی دنیا اس کے لیے جس طرح بل بلا رہی ہے ایک ایک تیر نشانے پر مرد درویش مرد کلندر کا لگا کہا ہے جو بھی ہمیشہ سے وہ سچ ہوا آخر عجیب کشف و کرامات مجھ فقیر میں ہے اور عجیب کشف و کرامات میری قیادت میں ہے چھپنے نہیں دیں گے چھپنے نہیں دیں گے اور یہ جو یہاں بیٹے ہیں جناب سپیکر ان کے ناموں سے درخواستے ان تنظیموں کے پاس آج بھی موجود ہے میں نے خود وہ نام دیکھے جناب سپیکر جنہوں نے آئندہ انتخابات کے لیے اپنے دستخطوں کے ساتھ ان پارٹیوں کو ان پارٹیوں کو درخواستے دی ہیں میں جانتا ہوں آپ کے اوپر دباؤ ہے میں جانتا ہوں آپ کے اوپر احسانات ہیں لیکن ایسے مضموم ایسے فساد سے بھرے ہوئے احسانات کو ملک کے خلاف استعمال نہ کرو یہ ملک ہمارا ہے آئین ہم نے بنایا ہمارے اکابر نے بنایا اور آئین پر عمل درامت آپ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آئین پر عمل درامت کے پاداش میں یہاں لوگ یہاں لوگ تختہ دار پر چڑے اور جن کو آپ کے آپ کے آپ کے پیش رہو آپ کے محسن آپ کے مغدوم جن کے لیے آپ نے اس ملک کو اس نہش پر پہنچا دیا ہے جناب سپیکر کہ گھر گھر کے اندر تقسیم ہے محلوں کے اندر تقسیم ہے تحصیلوں کے اندر تقسیم ہے ازلاح کے اندر تقسیم ہے تقسیم کی دعوت دیتا ہے یا اتفاق کی دعوت دیتا ہے ہم نے اتفاق پیدا کیا ہم پاکستان کو مہت متحد کرتے چلے جائیں گے ہم نے اس ملک کو ایٹ میں ریاست بنایا پھر بھی تم ملک کے ہیرو ہم نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا پھر بھی تم پاکستان کے ہیرو تم نے اس قوم کو سوائے تقسیم کرنے کے جناب سپیکر انہوں نے اس قوم کو سوائے گالی سکھانے کے اس قوم نے اس قوم اس قوم کو انہوں نے بے لگام کرنے کے لیے مادر پدر آزاد کرنے کے لیے مغربی تحذیب ان کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے اس کے علاوہ انہوں نے قوم کی کوئی خدمت نہیں کی ہم آج بھی ہم آج بھی اس عظم کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں کہ تم کہ تم چیختے رہو گے اور کم از کم بائیس تئیس سال تمہاری قیادت کہتی ہے بائیس تئیس سال ہم نے جدوجہد کی اور ساڑھ تین سال تم نے حکومت کی تمہیں چیالیس سال مزید جدوجہد کرنی پڑی گی آئندہ کسی بھی حکومت تک رسائی کے لیے آئندہ کسی بھی حکومت تک رسائی کے لیے جناب سپیکر جناب سپیکر حکومت ختم ہونے کے بعد حکومت حکومت ختم ہونے کے بعد ڈیڑھ دو مہینے کے بعد پاکستان ظلمی خلی الزاد آتا ہے بنی گالا میں تحریک انصاف کے لیڈر سے ملاقات کرتا ہے اس کے اسرار پر جنرل باجوا سے ملاقات کرتا ہے تمہیں تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی تمہیں ابھی بھی کوئی حیاء نہیں آتی کہ بیرالاقوامی تنظیموں کے خلاف بیرالاقوامی تنظیموں کے ایجنڈے پر بیرالاقوامی تنظیموں کے ایجنڈے پر پاکستان کے اندر پہلے بھی وزراء آزم یہاں انسٹال ہوئے لیکن آج اس آزم کے ساتھ بیرالاقوامی بیرالاقوامی دنیا کے اس آخری مہرے کو بھی ہم زمین بوس کریں گے ہم تمہاری سیاست میں آخری کیل ہنکیں گے ہم تمہیں بتائیں گے کہ سیاست بغیر بیرالاقوامی آشیرباد کے پاکستان میں تم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنے اقتدار کی دوام کے لیے آرمی چیف بھی اپنا چاہتے ہو ڈی جی آئی بھی اپنا چاہتے ہو چیف جسٹس بھی اپنا چاہتے ہو تم پاکستان میں مزید سیاست کے اور تم لوگوں نے تم لوگوں کے میرے ساتھ اتنا گزارہ کر لو کہ میں تم لوگوں کے نام نہ لوں کہ جو تمہاری صف میں بیٹے ہیں کہ کون کس کردار کا مالک ہے میں میں یہ جانتا ہوں میں سیاست کے میں سیاست کے حدود بھی جانتا ہوں جناب سپیکر میں سیاست کے کا مقصد بھی جانتا ہوں اسی لیے میں نے خطبے کے اندر جب خطبہ شروع کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا الحمدللہ اللہ جعل السیاست من سنن الانبیاء لیکن اقل سے پیدل یہ سیاسی جاہل حدیث کے الفاظ کو کیا سمجھتے ہیں یہ یہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ بنانا ہے درس نظامی پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کا علوم شروعات و برسغیر میں لکھی گئی ان کا سربراہ ریاست مدینہ یہاں بنا رہا ہے آپ کے بچوں کے لیے ریاست مدینہ پسند کر رہا ہے اور اپنے اپنے قاسم اور دوسرا قیناہ بھی اس کو آکسپورٹ میں ریاست مدینہ سمجھنے کے لیے بھیجا ہے جب آپ آکسپورٹ سے ریاست مدینہ سیکھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو تمہارا ہے آؤ آؤ ریاست مدینہ ہم تمہیں پاکستان کے مدارس پڑھائیں تمہیں پاکستان کے علماء پڑھائیں تمہیں قرآن و حدیث کے علوم ہمارے استاد پڑھائیں کہ ریاست مدینہ نظام مصطفیٰ ہے یہ کیا مخلوط مخلوط ڈانس کا پروگرام منعقد کر کے اچھا میں آپ کو ایک چلنج دیتا ہوں میں ایک چلنج دیتا ہوں کسی ایک جلسے میں میوزک کے بغیر تم پروگرام کرو اور کامیاب کر کے دکھا دو میں تمہیں چلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ بغیر خواتین کے کر لو میں تمہیں چلنج کرتا ہوں کہ تم اسے کامیاب کر کے دے دو میں تمہیں چلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ تم مردوں کے بغیر کر لو میں تمہیں چلنج دیتا ہوں کہ تم اس کو کامیاب کر لو میں نہیں جانتا میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جناب اسپیکر میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ میری قیادت ہے کہ جنہوں نے تمہیں چیخنے پر مجبور کیا ہے تم اور چیخ ہوگے تمہارے نصیب نے یہ چیخ نہ ہے اور ہم ہم نے تمہارے ہم نے ایسے فیصل جویزہ ابھی ایک گھنٹہ ہے آپ تشریف رکھیں ایک گھنٹہ ہے ابھی آپ آپ انتظار فرمائیں ابھی تو ابھی تو تشریف رکھیں اپنے اپنی سیٹوں پر آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جناب تشریف رکھیں اور سنیں سکون کے ساتھ ابھی تو میں نے براٹ سرمن کا نام لیا ہے ابھی تو میں نے کرسٹیانا لیم کا نام نہیں لیا جس کو پاکستان نے ڈیپورٹ کیا اور ان کے حق پیٹ کر رہی ہے اور ان کے دور میں ڈیپورٹ کیا اور ان کے حق پیٹ کر رہی ہے جناب سپیکر جناب سپیکر عدالت سے فیصلہ آتا ہے اس فیصلے سے وکیل اختلاف کر سکتا ہے موقع اختلاف کر سکتا ہے آرڈر آف دے دے نہیں ہے میں کس چیز کے خلاف عدالت میں جاؤں میں کس فیصلے کے خلاف کس طرح عدالت میں جاؤں آرڈر آف دے دے اس بینچ پر تو احتراز اپنی جگہ پر لیکن اس فیصلے کو عدالت خود فیصلہ نہیں کہہ رہی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو فیصلہ مان لو ہم نے فیصلہ مانا لیکن پسند اور ناپسند کی بدیات پر نہیں کہ جہاں عدالت کہی گی کہ عمران خان کو پکڑ کر لے آؤ وہ فیصلہ تم نہیں مانوگے اور جب تم لوگ کہتے ہیں کہ مکمکہ کر لیتے ہیں اس دن پہنچ جاتے ہو کہ ہمیں زمانت اور پھر ریجسٹرڈ جناب سپیکر عدالت اس کو کمرے عدالت تک نہیں لاسکتی احاتے کے اندر ریجسٹرڈ پر دستخط لیے جاتے ہیں اور دستخط لے کر ریجسٹر گم کر دیے جاتے ہیں یہ ہے پاکستان میں انصاف کی کہانی جو مو چڑا رہی ہے آپ کے پارلیمان کا اور اس پاکستان کا جناب سپیکر ہمیں ہمیں بہت داستان ہے جناب سپیکر ابھی تو سننا پڑے گی آج ہماری بھی سن لے آج ہماری بھی سن لے آپ کا تو روز آتا ہے گھنٹا گھنٹا اس کو میڈیا بھی انٹرنیشنل میڈیا بھی کیونکہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کا ترجمان ہے وہ انٹرنیشنل لوبیز کا ترجمان ہے وہ پاکستان دشمن پالیسیاں اس کا یہاں پر نمائندہ ہے اور ہم 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 کہتے تھے جناب سپیکر دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں بھی ہم نے کہا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اور بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا اور جب اختیار آیا جب اختیار آیا جب اختیار آیا تو ایک قادیانی کو معاشی کونسل کا سربراہ بنایا یعنی میں رسول اللہ کا امت ہوں ریاست مدینہ بھی بنا ہوں اور ایک ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر داکہ ڈالتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا امتی ہوں اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الْاِلَا جَعُونَ تمہارا کردار بتانا پڑے گا ہمیں ہمیں قوم کو یہ بات یہ بات لیفٹ ایسٹ اور رائٹ ایسٹ کی نہیں ہے یہ بات ایمان کی ہے خدا کی قسم میں پاکستان پر بھی اپنی نسر قربان کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کئی پاکستان بھی قربان کر دوں لیکن بات یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں اگر آپ کی بات میں صداقت ہوتے ہیں مدارس کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے لیکن جانتے ہیں حکیم سید نسیہ صدیان نہیں تھا وہ تمہارے مہرے کو پاکستان میں یہودی لابی کا ایجنڈا کہتا تھا اور داکٹر اسرار تو انتخابی سیاست نہیں کرتا تھا اس نے کس پاداش میں اس کو کون سی نفرت تھی عمران خان کو اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں ہم شرع صدر کی بنیاد پر کرتے ہیں معلومات کی بنیاد پر کرتے ہیں اور یہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں جناب سپیکر آپ آپ مشاہدہ کرتے ہیں یہ پل یہاں پر لوگ بیٹھے ہونے ہیں اور ان کی معلومات میں بھی آ جائے دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے سندھ کے اندر ہوئے پنجاب کے اندر ہوئے دو ہزار سترہ میں علی زیدی یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکا جناب سپیکر جناب سپیکر ان کے یونین کونسل میں جو لوگ ہارے گئے جنرل فیض نے ان کو نیشنل اسمبلی میں میں نے بنا کر بیجا ہم نہیں جانتے تمہاری تحریک کو ہم تمہاری تحریک کو نہیں جانتے تمہارے لیے آج بھی میں فلور آف دی ہاؤس یہ بات کر رہا ہوں تمہیں وزیراعظم تسلیم کرنے کے حوالے سے ہمیں خیبر پخت انخواہ کی حکومت کی پیش کش ہوئی جوتی کی نوک پر ٹکرائے کہ اگر کہ اگر کہ اگر تم عمران کو کہ اگر تم عمران کو ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے جتنا چیخوں کے اتنا سچ لاؤں گا جتنا چیخوں کے اتنا سچ لاؤں گا اس سے اچھا ہے حکمت سے کام لے لو حکمت سے کام لے لو حکمت سے کام لے لو جی جی جناب سپیکر جی جناب سپیکر ابھی تو ان کی وجہ سے ملک کے اندر جو افراد تفریح ہے تو قوم کو بھی تھوڑا بتانے دے کہ یہ جو مجاہدین ہیں یہ گفتار کے غاضی ہیں کردار کے غاضی نہیں ہیں ہم جناب سپیکر حکومت جناب سپیکر حکومت صوبہ شام منصوبہ بندی کرتی ہے آئی ایم ایف کے پاس ہم پروگرام میں گئے کہ بحال کرائے تمہارا دیا ہوا پروگرام ان کے وزیر خزانہ کی آڈیو لیک ہوئی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو تحس نحس کرو میں سلام پیش کرتا ہوں جانتا نہیں ہوں وہ جو آپ کے پنجاب کا وزیر خزانہ تھا اس نے کہا اس میں پاکستان کو تو نقصان نہیں ہوگا تمہارا کردہ کیا ہے کہ جائے بھاڑ پاکستان بھاڑ گے جائے اور تم وزیر اعظم بن جاؤ پاکستان بھی ترقی کرے گا اور تم وزیر اعظم نہیں بنو گے جناب سپیکر دو باتیں جناب سپیکر دو باتیں میں نے آپ کو کہ ایک اسرائیل کے حق میں دنیا بھر میں تحریک چلانے والا براڈ شرمائن کرنے سپیکر دو assignment دنیا پاکستان ہے کچھ رسل به دنیا ! موسیقی جن کردیم موسیقی جن کاردیم جن کاردیم موسیقی 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 جناب سپیکر موسیقی 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 جناب سپیکر آصف محمود ترجسٹرٹ کادیانی وہ ان کے سربراہ کے حق میں ٹویٹس کر رہا ہے جارج گیلوے کہتا ہے منتخب وزیر آزم کے گھر پر حملہ کیا گیا یہ یہ وہ لوگ ہیں جناب سپیکر کہ ہمارے گھر پر انہوں نے حملہ کیا اور مجھے میرے لئے قابل احترام علی محمد خان بہت حق و صداقت کا اپنے آپ کو انمبردار کہتا ہے اس کاروائی کو جسٹیفائی کر رہا تک یہ ٹھیک کیا گیا ہے ہم ہم اس سیاست کا کبھی بھی کردار نہیں رہے کہ لوگوں کے ہم نے ہمارے اوپر کیسز بنائے گئے جناب سپیکر ہمارے اوپر کیسز بنائے گئے ہمیں نوٹسز جاری کیے گئے جب ہم نے کہا کہ ہم پیش ہوں گے تمہارا پشاور والا کردار وہ کہہ رہا تھا یہ کام اسلام آباد والے نے کیا ہے اور اسلام آباد والا کہہ رہا تھا یہ پشاور والے نے کیا ہے شرم نہیں آتی جناب سپیکر میں اس حوالے سے میں اس حوالے سے بہت معلومات اور مشاہدہ کیونکہ چار سال تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں میں بھی کچھ تھوڑا بہت اب ان کو جانتا ہوں ان کو جانتا ہوں آپ کے اپنے ساتھیوں نے آپ کے خلاف اعدم اعتماد کیا کیوں کیا شرم نہیں آتی اور پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ امریکہ نے امریکہ امریکہ تو تمہارے حق میں کوشش کر رہا ہے لیکن لگتا نہیں ہے اس کی کامیاب ہو جائے یہ کون ہے یہ بیتابت 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 جناب سپیکر بلوچستان کے اندر بلوچ قبائل جناب سپیکر بلوچستان کے اندر C. گھر جناب سپیکر 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 بلوچستان کے اندر بلوچ قبائل کیا ان کے آئینی حقوق تلف ہو رہے ہیں پچھتر سال کے اندر ہوئے ہیں آئین آئین کسی کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹا تھا وہاں پر قبائل کے اندر قبائلیوں کے حقوق تلف کیے گئے ان کی ان کے حقوق پر آواز اٹھانے والی تنظیموں پر ان کی آواز پر تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ قبائل کی مظلوم عوام نے ان کی چیخو پکار نے آئین کو متوجہ کیا اور ہمارا دروازہ کھٹ کھٹایا کیا قبائل بیڑ بکریہ ہے کیا بلوچستان میں رہنے والے بلوچ وہ بیڑ بکریہ ہے کیا بلوچستان کے اندر رہنے والے مظلوم مفلوق الحال قبائل چاہے وہ پٹھان ہوں بلوچ ہوں وہ انسانی حقوق نہیں رکھتی کہاں چلی جاتی ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں صرف اس وقت پاکستان کے خلاف میدان عمل میں آ جاتی ہیں جہاں پر پاکستان کو اس کے آئین کو اس کی جمہوریت کو اس کی انتظامیہ کو حقوق اور تحفظ دینے کے لئے عوام خود سامنے آ جاتی ہے تم عوام کی طاقت کو نہیں جانتے اگر ہم خاموش ہیں تو ہم ہے خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں طاقت فریاد نہیں تمہارے تمہارے تخت کو تاراج ہم نے کیا تمہارے ہم نے ہم نے جس جوان مردی کے ساتھ تمہارے خلاف میدان عمل میں تمہارے پاس وفاق کی حکومت تمہارے پاس خیبر پخت الخواہ کی حکومت تمہارے پاس پنجاب کی حکومت تمہارے پاس گلگت کی حکومت تمہارے پاس آزاد کشمیر کی حکومت تمہیں امریکی اور اسرائیلیوں کی حمایت حاصل تم پھر بھی اپنے وزیراعظم کو نہیں بچا سکے اتنی بڑی بڑی حکومت تمہارے پاس پاکستانیوں کے حق میں آٹا تو سستہ نہیں کر سکے چینی تو سستی نہیں کر سکے کشمیر بیچائے یہ تمہارا کردار ہے یہ تمہارا کردار ہے باپ کو بھی نہیں سنبھال اور جناب سپیکر ہمارا ہمارا خیال یہ تھا باپ کو بھی نہیں سنبھال اور یہاں یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا جن کی تنظیم کا نام باپ ہے یہ اپنے باپ کو بھی نہیں سنبھال سکے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجُونَ اور جناب سپیکر آج میں قوم سے آج میں قوم سے اس بات کا ضرور یہ بات اظہار کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ ہم آئے انتخابات کے لیے معاشی بہران تھا نگران حکومتیں بین الاقوامی سفارتکاری نہیں کر سکتی تھی معاشی فیصلے نہیں کر سکتی تھی آج بھی اگر ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو بین الاقوامی اس اعتماد کو واپس بحال کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جس کو عمران خان نے تباہ و برباد کیا چین کا اعتماد تباہ و برباد کیا سعودی عرب کا اعتماد تباہ و برباد کیا اور صرف اس بنیاد پر کہ دنیا بھر میں اسرائیلی لابی جو برسر پیکار ہے پاکستان کو اس معاشی دلدل میں پسا دو کہ پاکستان کی مقتدر حلقے مجبور ہو جائیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے تو میں کان کول کر سن لو اپنے لیڈر کو بھی سنا دو کہ تمہارا باپ بھی اسرائیل کو پاکستان سے تسلیم نہیں کروا سکا تم بھی نہیں کروا سکوگے تم نے تم نے وہاں تمہارے آڈیو اور ویڈیوز ہیں تم جھوٹ سے منکر نہیں ہو سکتے قادیانیوں کے قادیانیوں کے حقوق کے حوالے سے تم نے اس کے ووٹ کو کا حق دلانے کے حوالے سے بات کی تم نے اس کو تم نے اس کو غیر مسلم کی عقلیت کی شک سے نکالنے کی بات کی تمہارا باپ بھی قادیانیوں کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتا تم بھی نہیں کر سکوگے اور اس کے لئے تمہیں مال اور دولت نہیں بائیس کروڑ لوگوں پر بمباری کرنی پڑے گی ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا تب تم اسرائیل کو تسلیم اور قادیانیوں کو شاید دائرہ اسلام کے وہ جو آئین میں شک ہے اس کے لئے کوئی ان کے ساتھ کوئی سہولت کر سکو ہم نہیں جانتے تمہیں اور جناب سپیکر یہ یہ لوگ یہ لوگ یہ لوگ میں یہ بات اس لیے نہیں کرتا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ بہتر نہیں میں اگر کہیں اپنی کار کر دے گی ان کے سامنے پیش کر دوں تو خزانہ والے میرے والے اکاؤنٹ سے شاید پیسے نکال دے جہاں تمہارے مراد سعید نے ریونیو چھوڑا تھا میں نے اس پر زیادتی کی ہے زیادہ ریونیو پاکستان کے لئے کھٹا کیا ہے میں نے میں نے میں نے ہزار کے قریب وہ پوسٹ آفیسز جو ان کے حکومت نے بند کیے تھے وہ کھولے اس پر نوکریاں دلوائی پاکستان اور یہ بھی نہیں ساڑھے چار عرب روپے دیفیسٹ چھوڑ کر گیا تھا بھائی عرب پر لے آیا ہوں اور انشاءاللہ جب حکومت چھوڑوں گا یہ بھی بیلنس ہو جائے گا آپ آپ کردار کے شفافیت چاہتے ہیں میں نے مراد سعید کے سٹاف کو تبدیل نہیں کیا آج بھی منسٹری کے اندر وہی سٹاف جو منسٹری کا تھا اس کے ساتھ کام کر رہا ہے لاؤ کوئی ایک خبر تو لے آؤ جو ہم یہاں لا سکتے ہیں اپنی شرافت اجازت نہیں دیتی کہ جو کام میرا نہیں اس کو میں کروں احتساب والے جانے عدلیہ والے جانے کہ وہ مالم جبہ بلینڈ یہ بی آر ٹی کے حوالے سے تو فیصلہ دیتی ہے کہ اس پر کوئی ادارہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا تمہارے اپنے دور اقتدار میں تمہارے اپنے منصوبوں پر ایک احتساب کمیشن انہوں نے بنایا جناب سپیکر اور جب اس سربراہ نے احتساب کے حوالے سے اقدامات کیے تو پھر تو پھر اس احتساب کمیشن کے چیئرمن کو انہوں نے تبدیل کیا جناب سپیکر وائنڈ اپ کریں جناب جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر ہاؤس انڈر کریں جناب سپیکر جناب سپیکر ہاؤس انڈر کریں جناب سپیکر ہاؤس ان آرڈ کریں جناب سپیکر ہاؤس ان آرڈ کریں جناب سپیکر ہاؤس ان آرڈ کریں آپ مجھے بھی نہیں سننے دیتے تو ان کو تکلیف پہنچے گا کیوں اس کے بچے گا ہاؤس ان آرڈ کریں آپ نے بہت تکلیف ہے موسیقی گریوک گریور 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 Education ade گریور گریور دیکھیں اگر بچوں کا نام غیر مناسب طریقے سے اگر لیا گیا ہے تو اس پہ حضرت کرتا ہوں جناب سپیکر جناب سپیکر سنے دو سینہ جناب سپیکر جناب سپیکر وہ کون لوگ ہے جناب سپیکر وہ کون لوگ ہے جو عمران کو اداروں کے اندر خفیہ میٹنگز کی معلومات دے رہے ہیں جناب سپیکر وہ کون لوگ ہیں جناب سپیکر وہ کون لوگ ہیں جو خفیہ اداروں کے اندر میٹنگز کی مجلس شورہ پارلیمنٹ کی کاروائی بروز پیر دس اپریل دوہزر تئیس دن گیارہ بائی تک ملتوی کی جاتی